کیا وہ مردے کی وہ انگوٹھی جو ایک ہندو نے بنائی پہلی بات تو ہے وہ انگوٹھی جو ہے نا اس میں ایک سبس رنگ کا پتھر ہے وہ میں نے خود ہاتھ سے پکڑ کر دیکھی ہوئی ہے جی وہ اس کے خلیفوں پہنتے ہیں مطلبوں ان کو پہنا دیتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ تین انگوٹھیاں تھی مردے قادیانی مرتد کے پاس ایک پر لکھا تھا ایک پر ہون بس کر یہ لکھا ہوا تھا پنجابی میں اور تیسری پر بھی کچھ ایسی خرافات لکھی ہوئی تھی تو جب وہ مر گیا نا مردود تو نسر جہاں نے کرا ڈالا کہ تین لڑکے تھے بشیرہ اور دوسرا جو تھا اور پھر مودہ جو تھا وہ جو زانی مشہور ہے وہ مودے کے نام جو انگوٹھی آئی نا اس پر نکھا تھا یہ قرآن پر پاکی ایک آئے تھا تو مردے نے بار بار اپنی تذکرہ میں لکھائی کہ اس پر نازل ہو گئی تو قادیانی اصل میں یہ سمجھتے ہیں یہ تو قرآن پاکی آئیت ہے جب انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی دی ایک دفعہ تو میں بھی یہ سمجھا قرآن پاکی آئیت ہے وہ تو مجھے بات میں پتہ لگا کہ یہ مردے نے اس کو بدل بدل کر لکھا ہوا ہے اور قرآن پاکی آئیت نہیں کہتا ہے یہ مجھ پر نازل ہو گئی ہے وہ اتنا پاگل تھا خبیص کی اولاد وہ کہتا تھا کہ قرآن کی پوری کی پوری آئیتیں اور بدل بدل کے ان میں تبدیلی کی ہوئی ہے اگر آپ تذکرہ میں دیکھیں تو اس کے آگے پیچھے کے لفظ اس نے بدلے ہوئے ہیں تو پھر اس نے کسی کو کہا کہ یہ انگوٹھی پر کھدوا ہو اور اس کو پانچ روپے دیئے اس نے ہر مسلمان نے انکار کر دیا اس کے لئے انگوٹھی کھودنے پر یہ آئیت پھر وہ ایک ہندو کے پاس کیا ملاوہ ملک کو اس نے بیجا ہندو کے پاس آج بھی مردائی اتنے لانتی ہیں اسی ہندو کی دکان پر جا کے کہتے ہیں قرآن کی آیت اور قرآن کے بارے میں ہے لا يمسوہو اللہ المتحرون کہ اس کو سوائے پاک لوگوں کے کسی نے ٹچ نہیں کیا اور وہ ہندو کے پاس لے کے جاتے ہیں ان کے ہاں تو ہندو پاک ہو گیا آپ سمجھیں تو قادیانیت ایک لانت کا نام ہے ایک ایسی لانت کا نام ہے جس کو مطلب ایکسٹریم لانت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور قادیانیوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کس لانت کا شکار ہے یہ سب سے عجیب بات ہے تو یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں نا یہ بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ عام قادیانی آپ کی اور میری بات نہیں مانے گا لیکن جب وہ اس کا پریکٹیکل مظاہرہ دیکھے گا بلکل مان جائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اتقاف کے دوران ستر سے زیادہ قادیانیوں نے ڈی ایم کیا ہے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھوائیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہفتہ سوچ لو تو بات سے اتنی تیزی سے اب دکھیں میں تو بڑے لیمیٹڈ لوگ جانتے ہیں مجھے وہ بہت ساری دنیا ہے جو کئی ہزاروں کے حضاب سے آپ خبروں میں پڑھیں وہ کیا برک نامی جو ایک سابق قادیانی ہیں وہ تو آپ سینکڑوں کے حضاب سے بیت مسلمان کرتے ہیں قادیانیوں پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک وقت میں کئی سو مسلمان ہو رہے ہیں اور ایسا کبھی نہیں تھا ہوا تاریخ قادیانیت کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہی نہیں ہے کہ یہ سب معاملہ جو شروع ہوا ہے پچھلے دس پندرہ سال میں شروع ہوا ہے یہ گدے کے آنے کے بعد گدے نے اس کو دیکھ کے آپ دیکھو یا مردنگیاں بھی کتنی لانتی اور میں آپ کو اس کو بتاؤں کہ یہ جو گدہ ہے نا اس کو لانے کی ایک وجہ تھی ان کو پتا تھا یہ گدہ ہے اور ان کو چاہیے ہی گدہ تھا انہوں نے کہا ہونٹے سی کھوتا بھی بیچ لانگ چار آدمی تھے ایک جو رفیق حیات ایک اطاول مجیب راشد ایک منیر جعویت اور ایک کا نام ملک ملک کر کے کچھ ہے وہ سکیورٹی والا تھا یہ پیسہ کھاتے تھے سب سے زیادہ اور پھر اور بھی بہت سار لوگ کھاتے تھے انہوں نے لقمان کو کہہ کے مردی طاہر کو زہر دلوایا انہوں نے مردی طاہر کو زہر دے کے مارا کیونکہ مردی طاہر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا کہ تم میرا پیسہ کیوں کھا رہے ہو پیسہ تم میرا اور بڑا کنجوس تھا انہوں نے اس کی وسیعت جس کو کہتے ہیں نا جو بھی اس نے کی تھی اس کو بدلا جب اس کو سٹروک ہوا نا انہوں نے اس نے اس کو نومینیٹ نہیں کیا تھا حالانکہ ایک خدمے میں اس نے کہا کہ میں نے اس کو ناظرِ عالیٰ بنایا ہے اس کی ایک خاص وجہ تھی کہ اس کو اس سے بڑا گدہ مل نہیں رہا تھا کہ جو اس کی انگوٹھے کے نیچے رہے لیکن وہ اس کو خلیفہ نہیں بنانا چاہتا تو اس کو پتا تھا کہ جماعت ختم ہو جائے گا جب اسے سٹروک ہوا تو انہوں نے اس کی جلی وسیعت لکھی مردے لکمان کے ساتھ مل گا جو ندا کا باپ ہے اور اس کو انہوں نے خاص طور پر منگوایا کیونکہ اس کی شورت یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں یہ تھا مطلب یہ اپنے مردے خاندان کے ہر آدمی کو مبلغ انہا دیتے ہیں اپنے باپ کی یونیورسٹی سے وہ سرٹیفکیٹ دے کر تو یہ بھی مبلغ ہے جامعہ جو انہوں نے جالی بنائی ہوئی ہے اس کا پڑا ہوا تو یہ افریقہ میں تھا آپ کسی سے پوچھ لیں بارہ بجے اٹھتا تھا صبح کبھی اس نے نماز نہیں پڑی تھی کالیوں سے زنا کرتا تھا اور ایک کالی کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوتا تھا دوسری کے کندے پر رکھا ہوتا تھا اور کالی نے وہ ٹھرہ پکڑا ہوتا تھا افریقن اور یہ جا رہا ہوتا تھا ادھر کوئی سکول بنایا تھا وہاں پڑھانے وہاں کا پرنسپل لگا ہوا تھا اور وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتا تھا اور اس میں ایک خرابی یہ ہے جو ان کے خوبی بن گئی کہ یہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا تھا اب بھی نہیں بول سکتا آپ دیکھ لیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا اس کی ماں مر جاتی ہے پہلے پانچ سال وہ خطبہ پری ریکارڈڈ ہوتا تھا یہ صرف موہ لاتا تھا اور پری ریکارڈ کرنے میں انہیں تین تین دن لگ جاتے تھے کیونکہ یہ بول ہی نہیں سکتا اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں بول سکتا تھا تو اس گدے کو انہوں نے اس لیے بلایا کہ پیسہ کھا سکے اب دیکھیں اس کا ثبوت دیکھو مر گئی محمود ملک کی عمر اسی سال سے اوپر ہے وہ اب بھی سیکیورٹی کا چیف لگا ہوا ہے اس کی جو ابھی کتے کی سیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ آج تک اس کا کام پر جاری ہے اسی سال سے اوپر عمر منیر جعویت وہ ایک جالی مبلغ جو ان کے ہیں وہ جالی جامعہ کے پڑے ہوئے وہ پرائیوٹ سیکٹری تھا مرزا طاہر کا اس کے بعد اس سادش میں شامل تھا اس کے باپ کی بھی حمد نہیں اس کو ریٹائر کر سکے وہ تو 85-90 کا ہونے والا ہے وہ بھی بڑھا ٹھیرا ہے اور شکل پر لانت بے شمار ہے اس کی یہ سب سے لانتی شکل اسی کی ہے اور پھر دیکھیں یہ تاول مجیب راشد اس کو نائب امیر پتہ نہیں کیا کہ یہ بھی بڑھا ٹھیرا لانتی شکل والی چیز ہے اور پھر جو رفیق خیات ہے اس کے باپ کی جورت نہیں اس کو امیر جماعت یوکے سے اتار سکے یہ سب لوگ بڑھے ٹھیرے ہو گئے ہیں لیکن یہ گدے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ پھتر تو سانو قدی نہیں لانا دیکھیں ادھر لگے ہوئے اصل میں ان کی یہ جو جالی خلافت ہے وہ چلا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو گدے کو مشورہ دیا کہ بھئی پیری مریضی شروع کر تیرا جالی اوہ مرضیو وہ آدمی جو قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتا جو آپ کے سامنے بول نہیں سکتا وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے یا خدا کی لعنت ہے تم پر مرد رہی ہے تو خیر ان کے بارے میں کیا کہے آپ فکر نہ کریں ان کی گستاکیاں ان کی سزا ہے بے شک اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے باتوں میں ایک بات میں کروں گا ایک چیز میں نے نوٹس کیا وہ آپ نے انگلیوں کی جو انگوٹیوں پر ذکر کیا آپ نے یہ لفظ یوز کیا کہ ایک پر لکھا وقت کار رہا ہے ایک پر کیا لکھا ہے بس کار رہی ہے ان بس کار رہے ہیں ان بس کار رہے ہیں میرا سوال آپ کر رہے ہیں شاید بھئی میرے ابھی میں یہی سوال کرنے لگا تھا ان بس کار رہے کی یہ لاش تھی یاد دے وچنے کے یاد دے لکھا رہے ہیں میرے سوال گیتا ہے دوسری نہیں نہیں اے سیرت المادی چلے لکھی ہوئی ہے ایک روایت یہ انگوٹیوں والی میں آپ کو نکال دوں گا سیرت المادی میں لکھی ہوئی ہے وہ جو سیرت اللان تھی ہے جو اس کی لکھا ہم سے ایک دفعہ پڑی تھی ہے ہم پہ پھر ہاں ہاں اس میں لکھا تین انگوٹیوں کا جگرہ اور ہر انگوٹی پر کیا لکھا ہے اور پھر کیسے وہ نصر جہان کنجری جو تھی مطلب کیا کہنا ہے تو آئیف ہی تھی ایک قسم کی مطلب مردہ تو اس قابل نہیں تھا مردہ تو اس قابل نہیں تھا کوئی بچہ کرتا ہے ایک اور میں چیز آپ کے لیے لکھیں ہوں سپیشل آپ نہیں تھے در شاہد آپ کو بھی پتا ہوگا میں ٹکے لگاتا ہوں پھر آپ نے ایک دو سوال پوچھنا ہے ایک سکتنے دیتے گا پوچھے ایک مردہ جوڑ گیا ہے ان کے تھا براڑ تو میں انہوں دیکھ کے سر جی اہلانتی چیز پتا کون جے یہ تا نام مبارکہ دیکھوں اہو ہی ہے نا مائک سیٹی ہے سارے مائک سیٹی مائک سیٹی مائک سیٹی مائک سیٹی ایک میں یہ وہ چراک بی بی ہے ہاں جی مائک سیٹی چراک بی بی اور مائک سیٹی موارکہ بھی ہم بھی اسی طرح کی لانتی شکل کی چیز ہے یہ بھئی اس کی شکل دکھو کتنی لانت برس رہی ہے 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 دیکھ سب لانتی جی ڈی پہنڈے ہی ہے بھی یہ ہے نا جو اس نے اپنی زندگی کے آخری چار سال مجدے کو ملنے سے انکار کر دیا اور اس نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ مجدے کو تینکدی سکھ نہ ملے تو یہ گسیٹی جو ہے مرتض نہیں تھی اچھا ڈاکٹر صاحب چلے اس کی تضلیط کرنے کے لیے میں نے اس کو نہیں لگایا میں نے یہ میرے یہ سوال ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہمارے پاس حوالے مجود ہیں کہ جناب مرزا فیملی جو تھی وہ ایک رئیس حاندان تھی جن کا ایک کلہ بھی تھا کہاں پر جناب وہ سے چوڑے ہندہ چوڑا تھی ڈاکٹر صاحب تصویریں صاف بتا دیئے کہ یہ کہیں سے بھی یہ کہیں سے بھی ملکہ لگ دیئے پینچوں مسلیہنی بچی لگ دیئے وہ ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو جار جٹ کہتے تھے غریب لوگ نا ایک ململ ہوتی تھی اس کا نام جار جڑ سا یہ اس کا اس نے پہنا ہوئے دپٹا اچھا ڈاکٹر صاحب دوسری بات ہے یہ وہی عورت ہے جس کے کہنے پہ مرزا نے سوا کھائی تھی یہ وہی عورت ہے گسیٹی وہی عورت ہے جنہیں کیا سوا نال کھالا تو مرزا نے چٹ فٹ کھا دی یہ آپ مجھے ڈی ایم کرنا گسیٹی کی فوٹو آپ کو پتا یہ دیتے نہیں ہیں کسی کو نیا پکٹر نیا پکٹر ہے گسیٹی کی لیکن اس کی شکل ملتی ہے اس کی لڑکی تھی مبارکہ بیگم اس سے ہاں وہ بھی اسی طرح کی لانتی شکل تھی مطلب اس کو تو نہیں لانتی کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو مرتاد تھی نہیں اس نے تو خود مرزے پر اپنے لڑکے پر لانت بیجی لیکن پرابلم یہ ہے اس کے ساتھ گسیٹی مجھے اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ بھئی اس نے کسی کے ساتھ مو کالا کیا تو مرزا پیدا ہوا جو تھا اس کا جس سے اس نے شادی کی تھی غلام مرتضی تو تھا ہی نہیں جب مرزا پیدا ہوا جی سر پکا رامی تھا ہاں مرزا تو پدائشی رامی ہے نا اس کا باپ غلام مرتضی نہیں ہے یہ پکی بات ہے میں تو وہ اسی اپنے ٹک ٹک کے ایک آنٹ پر ویڈیو لگائی ہوئی ہے کسی مرزائی دی جرت ہے ہوتا جواب دے سر وہ جنگ پہ گیا تھا نا اس کا باپ مرزے کا تو پیچھے مرزا مرحیال میں اس وقت کو معملات شملات ہو گئی دو سال بعد پیدا ہوا جی وہ انیس سو اٹھتیس میں جنگ پر گیا فرسٹ فان بار میں اور مرزا اٹھارہ سو اسی لیے یہ مرزے کو اٹھارہ سو چالیس کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اٹھارہ سو چالیس سے مرزا حرامی ثابت ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ایدانیہ جنانیہ اکثر دینا چنی موچ لائک کازنیہ نہیں ہوئے ہو لیے کری شاید صاحب لگتا ہے آپ نے آپ کو بڑی تکلیخ پہنچی ان کی شاتمیت سے ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی گفت کو مجھے اب آپ نہ فیل کنفٹر ہو مجھے بیسٹ فرینڈ اور میں ان کی شاہ صاحب کی ویسی بہت زیادہ عزت کرتا میرے دوست پی ہیں اور میرے سمجھ لوگ کے میں ان کو دل سے اپنے جان سے زیادہ ان کی عزت کرتا نینے بہت شکریہ شاہد بھائی اس تصویر کے نیچے کیپشن لگایا ٹیوی جان لے وہاں مرد ہے کیپشن تو یہ لگانی چاہیے کہ چراغ بی بی مردے تھا پیوکان سی مل کو ڈائچ سا پر میری اصلی سوال تو پوچھنا چاہیے نا آخری سٹیج نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو رئیس کہنے والے گھر میں سوا ہے روٹی کھانے کے لیے ڈبے تھے ڈبا ڈبے وچھ کے ہو کراغ بی بی چھتی دس کیڑا مرزی دا پیو نہیں ویسے ڈرٹ صاحب کس میرے کانے تے گھوڑنا بیکھو میں آتی رہے کانال ہی گھوڑ کرنے نہیں جا رہا ہم نے نہیں نہیں وہ اس کے کان پتہ کیا ہے بات گاؤں کی عورتیں نا وہ بھاری بھاری بالیاں پہنتی تھی تو کان لمبا ہو جاتا ڈرٹ صاحب میں نے دیکھوئی نہیں پھائی ڈرٹ صاحب پہلی باری سوڑ رہے ہیں باری باری گالیوں سے کان لمبے ہو جاتے ہیں ڈرٹ صاحب اس نے گال اندر کیوں بڑھے ہیں اس نے گال اندر بڑھے ہیں شاید صاحب جس کار دے بہت کے تینے ٹائم نہیں ایک ٹائم روٹی پکی ہونا ہے یا ہلا ڈرٹ صاحب امیر جو تھے رئیس جو تھے ڈرٹ صاحب ڈرٹ صاحب ڈرٹ صاحب ڈرٹ صاحب ڈرٹ صاحب شاہ صاحب جیڑی یا مرزہ میں سورتی بڑی یا سبوئی یہ چنگی تکڑی جے یہ دن آتمادی میں یہ ہوتی ہے تکڑی کیا ہتنی کیا کرو صحیح گال جی وہ تو دیکھ بیتے ہیں انہوں تھا بھی نہیں سکتا کوئی کرین بلانی پیدا یہ انہوں سے کار اسی کے لیے تو اس نے وہ دوسری والی اب خریدنی یہ ایس یو وی جو نہیں ہے وہ خریدتا ہے نا اس میں زیادہ جگہ ہوتی ہے مرزہ کے راہے وہ گھڑی استعمال کرنا ہے شاہ صاحب جنانی تو پاسہ لینڈ لگے نیڑا میں دن دی ہوں نہیں بسم اللہ کرنا میرا پوٹر تھا لے آگئے اس کا لڑکا بھی پاگل ہے وہ جو وقاس ہے نا وہ زینی مریض ہے ایک اور تحقیق ہوئی ہے دار صاحب یہ ٹیچی ٹیچی اور جو یہ علاج تھے یہ شمالی وزرستان سے ان کا تعلق تھا یہ پتھان تھے مسعود قبیلے سے تعلق تھا جی جی یہ تحقیق ہوئی ہے یہ کہاں سے بتا لگا سر بس ایک پتھان بھائی ملا تھا اس نے بتایا اچھا نہیں آج چلے ٹھیک ہے ہوں گے ویسے ٹیچی ٹیچی پنجابی نہ آجے اچھا محافظ دیکھیں پنجابی میں ایک محافظہ استعمال ہوتا تھا مرزہ چوہے نا اتنا لانتی سی چیز تھی میں تو کوئی گل کر جیڑی دجھے انہوں نہ پتا ہوئے یہ ہماری ماں کے لئے میں یہ مرزہی جو ہے نا میں تو یہی بولوں گا چاہے میں ایک آن لائن بات کر رہا ہوں میں تو یہی بولوں گا اگر یہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ بوکسیں کھیلیں یا تلوار بازی یا نیزہ بازی کھیلیں ہرامی انسان ہے یہ آپ ان چند آدمیوں سے پریشان نہ ہو یہ اپنا ہی کر رہے ہیں یہ اللہ کی لعنت ہے نا ان چند شاتموں کو دیکھ کر ہزاروں قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں آپ اندازہ نہیں ہے بوکسی کارنے چند شد ڈبلی 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 ڈے چیپئین ہاں مرزہ یہ بھٹا بھی پچھلے پاسے تو کھووا یا نیچے کمنٹس لکھ دیں یہ کون ہے نیزہ کی امی نہیں ہے یہ مرزے کی امی جان ہے مرزے مرزے احمق قادیانی کی امی جان ہے سیڑ کی بیگم ہے یہ نیزہ کی بڑی امی کی بھی بڑی امی ہے ساری سیٹی کے بجائے چوسنی سرکار رکھ دیں کیانی صاحب کو لیں کیانی صاحب کہتے ہیں مجھے کھال کو لیں چندہ سستر اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آسکتی ہیں کیانی صاحب a بڑی بڑا ہیں اللہ حکر کو ہش رکھے جی آہ everything was just so dry without you Oh good to see you back شاہ صاحب کی broad dry نہیں ہوتی بہت خوش ہوندہ ہے میری آن الدہ فکی پیجن دیی نہیں نہیں ڈڈرہ ساپ تاڑے وکہ میری رونğan گواد جان دی باکیانوں سے نو لاکھ دا کھوش کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پکٹر پر چاند سکتے ہیں ہاں یہ تو ہلے پہرہ میں پاسے تھے نظر میں جا آنے ٹھارو ٹھارو جی ڈاکٹر صاحب یہ میرا پون چھوڑتا ہے یہ مردہ مرتد ہے نہیں کون ہے یہ کہ ان کا ہے مربیر تو کئی ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بتاتا ہوں اللہ کی یہ صادق آدیانی تو نہیں ہے یار جو کس کو پتا یہ کون ہے میں نے دیڑا ٹھوڑو کھیل دا تھے میں نے پتا ہوں یہ اکیم نورہ جی اکیم نورہ یہ نہیں نہیں یہ نورہ نہیں ہے نورہ تو بڑی لانتی شکل کی نورہ نہیں نورہ کی ایو دا پتہ رہ پہلا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سارے قادیانی مرتد یہ سب کی شکلیں خبیصوں کی ایک ہی جیسی ہیں تقریبا بھر لانت تو ایک ہی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو پھرے یار یہ بڑی گہری بات کرنے لگا امار ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں اس کے پاؤں اس کے پاؤں پہ جناب شوز ہیں لیکن جہاں پر انگوٹھا اور ایک انگلی ہے نا وہاں سے دونوں سائٹ سے کٹے ہوئے ہیں پیچھے اس نے جلابیں پہنی ہوئی ہیں اور اللہ کا ذہب ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ چیزیں دکھانے والی ہیں اللہ کے نیک بنوں کی یہ حالت نہیں ہوتی اللہ کے نیک بنوں کی یہ حالت نہیں کہ اللہ صلاح کر یہ ہے کہ مرزا ہی کتھو نیک ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ غور سے دیکھ رہے ہیں اس کی شکل بڑی کر دیئے میں شاید آپ کے زیر میں آجے یہ بننا شکل بڑی کریں یہ دیکھیں آہ یہ تو مرزا زانی نہیں ہے ہاں جی یہ تو وہی ہے مرزا زانی ہے ہاں جی اس کی حالت دیکھیں مرزا زانی ہے گھر صاحب یہ اپنیاں جلابیں لاغ کرنا دے پاگے کہنا میں نے بکرا کو کوئی اپنیاں جلابیں لاغ کرنا دے پاگے کہنا ہی منو کسے کتے را پتر کا وہ یہ ہاں مرے اے ہو گا اللہ دی زندی سیدے بچے نے ڈبل ٹیٹ پر جو ساری دوسنا اللہ تو یہ حالت ہے ڈاکٹر صاحب ان کی ہاں نہیں نہیں یہ تو اس کی تو بات یہ ہے اس کو سٹروک ہوا تھا نا تو سٹروک والے جو ہیں وہ پیر نہیں سکتے شوس ان کو بڑی ایریٹیشن ہوتی ہے یہ یہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ جو کرتی ہے صحیح کرتی ہے بالکل ٹھیک حالت دیکھیں ان کے پر گھر پونٹ اچھا ڈاکٹر صاحب آج اپنا ایک براڈ میں تھے اپنا شاید وہ امیر صاحب کی تھی تو وہاں پر ایک قادیانی آ گیا کہہ رہا تھا وہ قادیان سے آئے نا تو میں نے کہا چلو ایک کام کرنا میرے لیے نا وہاں پر تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے ایسا کیا کہ وہ یہ جو درودی ابراہیمی ہے نا وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو پھر میں نے بھی مرزے پر جو ہے وہ کلام پھینکڑا شروع کر دیا تو ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرزے قادیانی جو درود پڑھتے ہیں نا یہ مرزے قادیانی خنزیر کے اوپر پڑھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو اکثر قادیانی ہیں بھالی کے نکاح نامے کا ہے کہ نکاح نام نہیں دیکھیں اکثر قادیانی جو درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں آپ اس میں آپ غلط اسی دیکھیں آپ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں کیونکہ قادیانی عام جو ہے نا عام قادیانی کی بات کا نا اب انہیں پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اصل میں مرزے نے کہا ہے کہ وہ ہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزہ جو ہے وہ فنافر رسول ہے حالانکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ دوسری بے صرف کا دعویٰ کرتا ہے بے استحسانیہ کا دعویٰ کرتا ہے آپ کو یہ بات ہائی لائٹ کر کے بتانی چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قادیانیت کے پرک سے اڑ جائیں گے اس بات سے یہ بات اگر جب قادیانی کو سمجھ آتی ہے نا کہ مرزہ غلام قادیانی کوئی فنافر رسول نے اسے بتائیں کہ نہ اس نے کبھی خطبہ جمعہ دیا نہ جمعہ پڑھا نہ نماز پڑھی نہ نماز پڑھائی نہ روزہ رکھا نہ زغاد دی نہ حج کیا اس نے اور وہ کہتا تھا کہ نماز کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کچھ اور اس کا انہام ہے کہ تیری نمازوں سے تیرے کام افصل ہے اور یہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں اور نہ اس نے کبھی اتقاف کیا حالانکہ وہ چالیس سال اس دن کے جادوی چلے کرنے کی کوشش کرتا تھا جو کوئی نہیں تھا چلتا یہ باتیں آپ ہائی لائٹ کریں آپ قادیانی کو اس کو بتائیں کہ یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ان کے دعوے ہیں اور جب وہ درودِ ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ مرزے پر لانت پیج کیونکہ مرزے نے کبھی درودِ ابراہیمی نہیں پڑھا اگر آپ کو علم ہے مرزے نے نہ زندگی بارستخفار پڑھی نہ ہی کبھی مرزے نے درودِ ابراہیمی پڑھا اگر ان کی کتابوں میں سے کوئی مجھے یہ ریفرنس لا دے تو میں مان جاؤ مرزے نے کبھی درود نہیں پڑھا وہ ایک ایسی لانتی چیز تھی جس کا صاحب نے عام قادیانی میں آپ فرق کریں یہ جو شاتم بنے پھر رہے ہیں نا انہوں نے بڑے قادیانیوں کو مسلمان کیا ہے اور کسی کو مسلمان کو انہوں نے قادیانی نہیں کیا وہ تو کاری نہیں سکتے شاتم کے کہنے پر کبھی کوئی مسلمان بھی قادیانی ہوتا ایسا ہوئی نہیں سکتا نممکن بات لیکن بے ہزاروں ہزار قادیانی مسلمان ہو گئے ان کی شاتمیت کی وجہ تو یہ شاتم اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ سے کریئٹ کیا اور آپ قادیانیوں کو بتائیں کہ دیکھ لو تمہارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ احمد جو ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پدائش پر جو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے نام دیا تھا وہ احمد تھا آپ کا پدائش کا نام احمد ہے یہ کیسے مرز مرتد کا نام ہو سکتا ہے ایک صحیح عدیث ہے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد اور چند دوسرے نام سوائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے مرزا کیسے ہو سکتا ہے اس میں لانتی قسم کی چیز تو احمد نام ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پدائشی نام اگر آپ کی ماں نے جو آپ کا نام رکھا ہے اور جو ماں باپ نے رکھا ہے وہی تو آپ کا اصلی نام ہے محمد جو نام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو یہ نام دیا یہ آپ کا پدائشی نام نہیں ہے یہ نام آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے دیا تو اب اسم احمد والی جو آیت ہے وہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے جب پیش کوئی کی جائے گی تو آپ کے اصلی نام سے کی جائے گی آپ کا اصلی نام تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد تھا جو آپ کی والدہ نے دیا تو ظاہر ہے کہ پیش کوئی بھی اسی نام سے ہوگی اور یہ آپ کی صداقت کا ثبوت ہے کیونکہ مشہور آپ اپنے لوگ لکب سے مشہور ہوتے تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو نام ہی نہیں علم کیا ان کا نام کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کا اصل نام عبداللہ تھا وہی نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھا عبداللہ اسی طرح اسلام علیکم یہ تو مفتی صاحب آگئے میں نے اقبال خام بول گیا نہیں یہ انکر اقبال صاحب ہے اچھا اقبال صاحب ہے اس کے ساتھ ہی دکھر صاحب ایک اور سوال بھی لیتے جانا یہ جو ان کا نکاح کا پیپر ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو ہے نکاح کا پیپر اس کی کافی کی ہوئی ہے اوپر صفق سے لکھا ہوا ہے اللہ مصول اللہ محمد نفدہو نیچے مرزے قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے نیچے پریزیڈنٹ کے دسخاتیں اور سیکٹری جو محال ہے اس کے دسخاتیں تو یہ کیا معاملہ ہے کیا کرتے ہیں یہ جو اچھا دیکھیں آپ لوگ پہلے دیکھیں چونکہ آپ لوگ قادیانی نہیں ہیں میں بھی نہیں ہوں لیکن میں نے پڑھ لیا قادیانیت کو یہ جب لکھتے ہیں نا درود وہ آپ جس کو مرزے کا نام ہے وہ سن لیں وہ کیا لکھتے ہیں ناؤس بِلہ پڑھنا تو نہیں ہے لکھتے ہیں نحمدو ونسلے على رسولِهِ الكریم محمد نہیں لکھتے نحمدو ونسلے على رسولِهِ الكریم ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو ضمیر جائے مرزے مرتد کی تک لکھتے ہیں نحمدو ونسلے على رسولِهِ الكریم وعلا عبدِهِ المسیع المعوت یہ لکھتے ہیں یہ لوگ یہی ان کا جالی گدے خلیفے جو ان کے جال ساتھ مدھو کہ آپ بھوکے ننگے ہیں آپ تو واقعی میں بھوکے ننگے ہو گئے ہیں پہلے آپ تو ان کے جھولی میں بھی کم آ رہی ہے تو یہ آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نحمدہو انسلے علی رسولہ کریم وعلا عبد المسیح المعو حالانکہ اسلام میں مسیح معوت کا تصور ہی نہیں اسلام میں المسیح کا تصور ہے المسیح مطلب ایک خاص مسیح پانچ سورتوں نو آیات میں یہ لفظ گیارہ مرتبہ آیا ہے ہر مرتبہ ایک خاص نام بتایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ اللہ کے رسول اور آپ یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ آئیں گے تو امتی اللہ کے رسول ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے ان کا عہدہ کوئی سین نہیں سکتا جب قرآن انہیں کہہ رہا ہے یہ جو مرزا مصرور مجبور ہے کیا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے میرا مطلب ہے مرزای لڑکی کی یا لڑکے کی اس کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی نہیں اس کے اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں لیکن میں نے سو رہا ہے کہ دو سال اس سے وہ چندہ لیتا ہے اس کے بعد جا کر وہ سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہو گیا ہے نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں معاملہ کیا ہے نہیں نہیں آپ یہ تو آپ باہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں نا اسی لئے تو قادیانی جو ہے نا آپ کی یہ باتیں سن کے وہ بھڑک جاتے ہیں کہ بھی یہ گپ بلا رہے ہیں اب سلسلہ یہ ہے ان کی شادی کا کہ اگر تو آپ نے جماعت میں رشتہ کیا ہے نا مرزئی نے مرزئی کے ساتھ کیا ہے تو وہ شادی ہو جائے گی کیونکہ پڑھانے والے بھی مرزئی ہوگا وہ جالی مربی جس کو کہتے ہیں دیکھ ہے یا بعض دکات وہ گدے کے پاس آ جاتے ہیں یہ جو مسرورہ ہے تو اس فارم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ مرزئی ہیں کنورٹیڈ مرزئی ہیں یا پدائشی مرزئی ہیں اس میں یہ سب باتیں اور مسلمانوں کا سٹائل انہوں نے اپنایا ہوا ہے لیکن اس کا معنی دوسرا لیتے ہیں آپ ان کی جال سازی ہے نا سٹائل یعنی نقاہ میں ایک خطبہ ہوتا ہے جس میں اپنی واحیات باتیں کرتے ہیں مسلمانوں والی باتیں نہیں کرتے قرآن کی آیات بھی انہوں نے ایک دو رکھی ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہیں جو مسلمانوں والی نہیں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کی نماز کی نیت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کی نیت کرتے تھے مرزئی اس طرح نماز کی نیت نہیں کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت تفسیر ابن قصیر کے پری فیس میں لکھی ہوئی ہے اور جس طرح ہم نیت کرتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی نیت ہے مرزئی ایک قرآن کی انہوں نے آیت یعنی دھوکہ دینے کے لئے نکالی ہوئی ہے اور مرزئی نے کہا یہ مجھ پر نازل ہوئی ہے انہا لیلہ و انہا احلائی رالی ان کی ہر چیز علاق ہے لیکن اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے انہوں نے کہا لو جی ہم تو پکے مسلمان ہیں جیسے مسلمانوں کا نقاہ ویسے ہمارا نقاہ بھئی مسلمانوں کے نقاہ کو پڑھ کر دیکھو ان کے فاہم کو ان کے سن کر دیکھو مرزئی کا نقاہ مسلمان کا نقاہ نہیں ہے اگر کوئی مرزئی اسلام کے نام پر نقاہ کرتا ہے وہ نجائز ہے وہ فسد ہے وہ شادی ہے ہی نہیں ہے تو یہ ان کے نقاہ نامے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مرزئی مرزئی سے کر رہا ہے وہ رام سے کر دیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن اگر ایک لڑکی ہے ان کی اور لڑکا مسلمان ہے تو وہ نقاہ نہیں پڑھیں گے اس کا آپ جماعت کی پالیسی دیکھیں وہ اس کا نقاہ نہیں پڑھیں گے ہاں اگر لڑکا کا دیا نہیں ہے اور لڑکی مسلمان ہے تو وہ نقاہ پڑھ دیں گے آپ فرق نوٹ کریں اپنی لڑکی نہیں دیں گے کیونکہ لڑکی تو اب لڑکے کے ساتھ ہو جائے گی نا ان کے مرتدوں میں سے ایک مرتد کام ہو جائے گا ان کی لڑکی لے لیں گے تاکہ وہ مرتد ہو جائے آپ اس فرق کو دیکھیں آپ اگر کوئی لڑکی کہے کہ میں نے اس لڑکے سے کرنی ہے شادی تو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کہو بیعت کرے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بیعت کر بیعت کیا ہے ایک فارم ہے دو تین صفحے کا پہلے تو ایک صفحے کا ہوتا تھا اس پر یہ لکھا ہے جی میں مرز مرد اعلان پی مرتد قذاب خبیص کے بچے کتے کی الاد اور حرامی کو نبی نعوس بلہ مانتا ہوں وہ تو جھوٹ ہو گیا نا تو میں اس کی بیعت کرتا ہوں اور یہ ناب اس کو میں خلیفہ کتوں کا خلیفہ مانتا ہوں تو اس قسم کی وہ بیعت فارم ہے تو وہ آپ سائن کر دیں تو آپ وہ مرزہی ہو گئے آپ نے اسلام سے چھوڑ دیا آپ کافر ہو گئے مرتد ہو گئے پہلے تو وہ کرتے ہیں لڑکے کو مرتد پاسٹ میں پچھلے سالوں میں اس سے پہلے جب ان کو یہ ایدھر اپنے آقاوں کے پاس نہیں آئے تھے تو یہ جب وہ فارم فیل کر دیتا تھا تو یہ اس کا نکاح پڑھ دیتے تھے یعنی اگر آپ نے قادیانیوں سے نکاح پڑھوانا ہے اس کی بات کر رہا ہوں آج کل یہ جو گدہ آیا ہے نا اصل میں یہ گدے کی پولیسی نہیں ہے گدے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے خبیص کے بچے کو یہ جو اس کے ارد کے ٹوانے کھڑے ہیں نا یہ جو رفیق کے ہاتھ ہے جس نے مرزے طاہر کو زہر دلوایا لکمان کے ہاتھوں یہ جو مجیب راشد ہے اور اس طرح کے پانچ سے اور لوگ ہیں اور خاص طور پر پر پرائیوٹ سیکرٹری جو منیز جاوید ہے وہ اس میں بڑا گہرا انوالڈ ہے یہ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے یہ پولیسی کی ہے تاکہ پیسہ آتا رہے کیونکہ گلچڑے بڑھانے ہیں نا 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 پیسے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ایک سال انتظار کا اور بارہ مہینے چندہ دے بقائدگی اقتصاد مسجد آئے اور پھر ہمیں یقین ہوگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب جب وہ لوگ پہلے بیعت جالی جالی کر لیتے تھے اب جب سنتے ہیں کہ مجھے تو بارہ مہینے جانا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں لڑکی کو جا میں کوئی ہورلا بلانگ اب کادیانیوں میں لڑکیوں کے اچھے رشتے ملنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اب بعض کادیانی خاندان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے رشتے ہو جائیں یہ بھی آپ کو میں بڑا صاف بتا رہا ہوں اور ایسے لوگ جو ہیں یہ شور مچا کے کادیانی نہیں مسلمان ہوتے یہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں وہ خموشی سے علاق ہو جاتے ہیں بہت کم کادیانی ایسے ہیں جو علل الان کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ وہ کادیانی ہے جو ہماری باتیں بھی سنتے ہیں خود بھی پڑھ لیتے ہیں انہیں حق و یقین ہو جاتا ہے کہ مرزا لانتی ہے اور مرتد ہے اور کذاب ہے اور حرام کی اولاد ہے تو مطلب وہ تو نبی نہیں ہو سکتا نبی کیا وہ انسان بھی نہیں ہے گدے کا بچہ تو یہ جب انہیں یقین ہو جاتا تو پھر وہ سرعام کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہے جی کادیانیوں کی شادی اب آپ کا کوئی سوال ہے تو اب کریں کس ہے مرزای کل پچھلوں میں ایک حرف چھوٹ کے آئے تھے پھر لو میں نوا کے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ در صاحب در صاحب میرا ایک کوئیسٹن ہے تھوڑا سا موضوع تو یہی ہے لیکن تھوڑا سا اس موضوع سے ریلیٹڈ تھوڑا ہٹ کے ہے یہ بھی میں نے ایک مرزا محمد علی کی میں نے ویڈیو سنی ہے تو اس میں اس نے ایک بولا کہ یہ جو مقدہ اور غیر مقدہ جو انہوں نے انہوں نے بنایا ان کے جو نا کاربو نے یہ چیز بنای ہے یہ ہے ہی نہیں نفلی نماز ہے اور نفلی نماز ہے اس کو عربی میں فالتو کہتے ہیں اس نے ایک نئی نئی فسمہ کر دیا کہ عربی میں وہ فالتو ہے بجوانا فالتو کو کہا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مرزا پتہ نہیں آپ اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں تو کتوں کا وہ تو مرتد ہے اور کافر ہے پہلی بات تو آپ یہ جانے اس سے بڑا مرتد جو کون ہو جو کہے کہ صحابہ ناؤس بلہ راج کے چھوٹے سن کبھی سنی نہیں اس کی یہ بات آیا جو صحابہ رسوان اللہ اللہ علیہم کو کہے کہ وہ راج کے چھوٹے سن اس سے بڑا لانتی آپ کو ملا ہے دنیا میں کہیں اس کی اس بات پر 295 298 دونوں لگتی ہیں اس پر آپ زانتی ہیں میں ایک بات بیچ میں کہا رہا ہوں کہ اس کو ہمیت نہیں دے رہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ حاصل طور پر یہ جو نیچے بیٹھے سب جو اس کو فالو کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا دماغ درست ہو جائے میں نے اس لیے اس لیے کیا ہے اس کو دین کا قق ربطی علم نہیں ہے اسلام کا وہ تو قرآن پاک ناظرہ نہیں پڑ سکتا ہے وہ تو اس قدر جاہل شخص ہے اس کے پاس کوئی کوالفکیشن نہیں ہے دنیا کی جو اس نے کبھی نہ قرآن کسی سے پڑا نہ دین کسی سے پڑا نہ حدیث کسی سے پڑی نہ فکحہ پڑا ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ خود نہ پڑھیں آپ خود ضرور پڑھیں لیکن میرے بھائی جب آپ خود پڑھو تو خدا سے دعا کرو آپ کو سیدھے راستے پر آپ کو سمجھ بھی آئے سمجھ آتی ہے اب آپ اس کے مطلب اور معنی کو بدل دینا چاہتے ہو اور اس پر جھوٹ پاننا شروع کر دے تو وہ تو اللہ کی لعنت ہے نا پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ نہیں نہ دی جو شخص صحابہ کے بارے میں کہے کہ وہ رج کے چھوٹے تھے لعنتتا ہے ایسے شخص پر اور ایسے شخص پر 295 298 دونوں لگتی ہے اور اس کو پکڑ کر کبھی چھوڑا نہیں جاتا آپ اس شخص کے بارے میں بات کر رہیں وہ معقدہ اور غیر معقدہ اس کے باپ کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور نفل کا مطلب فالتو ہوتا ہی نہیں ہے نفل کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہیں وہ کام کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے کوئی آپ پر کمپلشن نہیں ہے وہ شخص کی جہالت کی یہ حالت ہے کہ اس کو فقہی مہنے جو فقہ بیان کرتا ہے نفل کا مہنہ اسے علم ہی نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے جی نقلی ہے یہی آپ نے مجھے کہا یہ فالتو ہے یہ چیز یہ نفل ہے یہ نفلی نماز ہے حالانکہ 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 درس اب عربی میں تو ایک لفظ کے بہت مہنے نکلتے ہیں دیکھیں جو معنی مذہب میں ہے وہ فقہی مہنے انہیں کہا جاتا ہے نفل جو ہے وہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے اسلام میں جو آپ کریں تو سواب ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کا آپ سمجھ گئے تو اگر کسی کے گھٹیا چوہے جتنے دماغ میں یہ بات نہیں فٹ بیٹھتی تو آپ اس کو جوتے مار کے باہر نکال لیں اور اس کی بات سننا اور اس کے پیچھے جانا تو جہالت کی بات ہے جس کے گھٹیا دماغ میں اتنی بات نہیں بیٹھی کہ اس کے فقہ جو اسلام نفل کا معنی بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک ایسی عبادت کا نام ہے فالتو کا نام نہیں ہے آپ فقہ ہی میں نہیں نہیں عبادت جو ہے مذہب جو ہے وہ تو ایک خاص علم کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کے تو باپ کو نہیں پتا کہ فقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ اس کی بات سن رہے ہیں فالتو یہ جو ہے نا یہ ادھر ادھر سے اٹھا اٹھو کے جس کا مذہب سے کوئی اب جو شخص کسی چیز کا وہ معنی کر رہا ہے وہ ایک مذہب کی میں داخل ہے اور مذہب کی دی ہوئی دیفینیشن تو تمام آئمات الاسلام نے متفقہ طور پر تیہ کر رکھیا اور جو حقیقی اس کی مطلب ہے اس کو چھوڑ کے دوسروں کہے نہیں جی میں تنہوں تسنا یار میں فقی لالو میری اے دکھو جی میں فقی دینا مسلمانوں نفل تی فالتو چیز نو کہنے لانت اللہ اللہ کاس نفل کا فقی مینہ یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جو کریں تو بہت سواب ہے نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں کہاں آتا اس میں فالتو کا لفظ اب آپ اس سے جا کے اس ہوگیا جی مفتی صاحب 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 مفتی صاحب بھی آگئے لو جی مفتی صاحب دوسری بھی دس ہو السلام علیکم مفتی صاحب عید مبارک ڈاکٹر صاحب شاہ عید مبارک آج وہ اتقاف ختم ہوا تو میں سیدھا اس براڈ پر آگیا میری حالت صاحب سب دوسری بھائید مبارک خیر مبارک خیر مبارک آگیا مفتی صاحب بتائیں نفل نفل کے کیا معنی ہے اس سلام علیکم مفتی صاحب عید مبارک ڈاکٹر صاحب اس سلام علیکم عید مبارک عید مبارک 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 ماشا اللہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ بہت بہت عید مبارک ترابی مبارک اور اتقاف مبارک بہت شکریہ لہو جی اتقاف مبارک مبارک ماشا اللہ مبارک بہت شکریہ لی تسی پہلی وری سنی میں سولہ سال دی امیر تو اتقاف بیٹ میں دس دن 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 سودہ کرنا اللہ تعالی کہ باٹی سال چنگ ننگ کیا ہی بار کیا ہی بار اچھا بگار اللہ لفظ نفل دیڑا ہے نفل نفل دن وانا ہے زائد عربی یڑا زائد اس لفظ زائد تو انجینئر تو اکھا دن دا ہے نیو جی فالت دے مانا مجھ زائد حالان کہ زوائد جمع زائد زوائد علل فرائض یعنی اور کھاتا جنہی نفل دا جنہ مانا ہے وہ ہے غیر فرد فرز تو علاوہ نفل دا مطلب اے نہیں کہ فالت اللہ یعظ باللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جڑا کام زندگی جکوری بھی کر دیتا ہے کیا فالت ہو سکتا ہے کیا رسال تم آپ کوئی عمل ماز اللہ فالت ہو سکتا ہے نفل جڑے نے اے نماز دے سمجھ لو رکھاتا نے کہ جڑیاں اگر کو بدہ پڑھ لگے تو شواب نہ نے کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم سنت فالت نہیں ہو سر دی آپ دی سنت ورگی کائنات دی اندر کوش نہیں ہو سر دی محل کو ہے جی دلکل صحیح لاؤ جی آپ آمیر صاحب دو رائے مل گئے جزا اللہ مفتی صاحب آپ کبھی یہ لوگوں کو پتا چال جی مفتی صاحب اس لئے میں نے یہ question کیا تھا کہ وہ سرے اس کو اس کے سٹوڈنٹ بھی آگے نیچے سنتے ہیں نا بڑے جاہل لوگ ہیں اگر اس کو اپنے اس کا سٹوڈنٹ کہتے ہیں جاہل کا سٹوڈنٹ کوئی علم تو نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب سلام علیکم سر وآلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید مرحبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی باتیں قبول فرمائے تکبل اللہ منا وآمین کو اور آپ کو عید مبارک سر بہت شکریہ آپ خیض بھائی آپ ماشاء اللہ آپ کی تو آواز سن کے عید مبارک کی فیلنگ ہوتی ہے میرے سر آپ کی جو کمی شدت سے محسوس کی گئی لیکن ہمیں پتا تھا کہ آپ بہت برکت کام میں مشغول ہیں اور اس کام کی جو افادت ہے اس سے تو کسی کو کوئی دو سوال اٹھے نہیں سکتے یہ سب سے زبردست عبادت ہے رمضان کی بات تو میں اپنے آپ کو اللہ سبانہ تعالی کی عبادت کے لیے دنیا سے یاد سے کٹ کے مخصوص کر لینا تو اللہ سبانہ تعالی عظیم عبادت کو جو آپ نے کی ہے قبول فرمائے اور اس میں جو آپ نے قرآن کا فہم دوبارہ اپنے آپ کو یاد کر آیا وہ منتقل کر لے اللہ سبانہ تعالی آپ کو تفیق دے آمین 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 کئی دفعہ مجھے یاد جب اب تو خیر شادی شدہ زندگی ہے فیملی ہے تھوڑا اتقاف مشکل ہو گیا جب شادی شدہ تھے جنگ تھے تو اتقاف کے اندر کئی دفعہ دورہ قرآن کے اندر اللہ سبانہ تعالی کئی چیزیں کئی پوئنٹ زبردست قسم کے ذہن میں ڈالتا ہے تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو اس دفعہ قرآن کی دورائی کے اندر اللہ سبانہ تعالی نے ایسی یاد کرائی ہو جو پہلے آپ نے کبھی زیادہ توجہ نہ دی ہو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو تو دور ساتھ پلیز رہنمائی دیکھیں قرآن پاک جب آپ دوبارہ پڑھ لیں میں تو ترابیاں بھی پڑھائی نا میں تو تین دفعہ قرآن پاک پڑھا اس مہینے میں ایک دفعہ افتقاف میں پڑھا ایک دفعہ ترابی میں پڑھا ایک دفعہ ترابی کی تیاری میں پڑھا ٹھیک تو قرآن پاک جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو بہت ساری آیات جن پر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں مساق النبی کی آیات اس طرح بے شمار دوسری آیات دعاوں کی آیات آتی ہیں تو آپ کو پھر ایک دم سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا کس 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 جگہ قرآن پاک میں آ رہی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور پھر ایک ریفرش ہو جاتی ہے بات کس 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 رہی تھی میں تو باز کا دو دو دفعہ بک مارک لگا دیتا ہوں آج سارا الیکٹرونک ہوا معاملہ تو بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ایک دو بات تو نہیں ہوتی صاحب اس دفعہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے نا مجھے کیونکہ قادیانیوں کے ساتھ آج کل ہمارا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کافی زیادہ گفت و شرید ہوتی رہتی ہوتی رہتی ہے تو کم از کم ان آیات کی پھر تھوڑی تفسیر پڑھنے کا موقع ملا جس سے کئی چیزیں ایسی جو پہلے میں دلیل کے طور پر نہیں استعمال کر سکتا تھا وہ بھی اللہ سبحانہ نے مثال کے طور پر پہلے میں جو نبی کریم کی خطب نبوت کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا وہ پہلے میں کسی اور حوالے سے آیتوں کے حوالے دیتا تھا لیکن اس دفعہ میرے ذین کے اندر آیا کہ پہلے مساق والی جو آیت آپ نے بتائی کہ اللہ سبحانتہ اللہ نے مساق لیا تمام انبیاء سے ایک رسول کا ایک خاص رسول اور پھر مجھے دوسرے اس کے لئے آیت نظر آئی کہ اگر میں اس مضمون کے اندر اپنے ایڈ کروں سورہ صف کی آیت کہ وہ ایک رسول کا نام بھی حضرت عیسیٰ آکے بتا گئے ہیں وہ بھی بتا اور خاتب النبیین بھی بتا دیا تو اس کے بعد مجھے نہیں سربج آتی کہ قادیانی کے پاس کون سی گنجائش رہ جاتی ہے نبیوت اور مجھے یہ چیزیں اس ترتیب کے ساتھ مجھے پیش کرنی چاہیے اس رمضان میں مجھے دور قرآن سے اس چیز کا اللہ سبحان اللہ رہنمائی فرمائی دیکھیں قادیانی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ تو جھوٹ دھوکہ اگر آپ جھوٹ کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ کی مرتی ورنہ حقیقت میں تو قادیانی کے ہاتھ میں تو تنکہ بھی نہیں ہے وہ تو محض آپ کو جھوٹ بلاف اور جہالت آپ کو پاس کرتا ہے اس کے علاوہ قادیانیت میں رتی نہیں اور ایک اور بھی بات مجھے یاد آئی شاہ جو میں پیشری دفعہ کبھی میرے اس طرف اشارہ نہیں ہوا تھا حضرت عیسیٰ کے متعلق وہ جو آیت ہے کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے گھوڑے میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی تو حضرت عیسیٰ کا تو رفع ہو چکا ہے جوانی کی عالت میں ٹھیک ہے تو وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کلام کرنا ہے لوگوں سے ادھیڑ عمر میں نہیں کچھ نہیں ہے میں آپ بتاؤ اس چیز کی طرف اس آیت کو علاقے دیکھیں میری ماشاءاللہ 49 یئر ایج ہو گئی ہے سات آٹھ سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کی ہوئی رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ طفیق دے دیتا ہے کہ کم ترجمہ کے ساتھ قرآن سارا پڑھ تو لیتے ہیں تو کتنی دفعہ یہ میں نے آیت پڑھی ہوگی لیکن اس طرف میری کبھی توجہ نہیں گئی تھی لیکن کیونکہ اب قادیانیوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اس لفظ کی طرف بھی توجہ دلائی نہیں یہی تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ آئیں گے پنچتالیس سال زندہ رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور اس میں پینتیس سال آپ دوسرے جمع کریں تو اسی سال ان کی عمر ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے تو فلمہ دے وقال کہ پنگوڑے میں بھی بھولیں گے بڑھاپے میں بھی بھولیں گے یہ تو قادیانیوں نے پتہ نہیں جناب یہ یہ اور یہ مثلا خانہ کہ آدمی میں تو سوچتا ہوں ان کی باتیں سن کے یار اتنا بھی پاگل کوئی ہو سکتا تو ان کو تو چھوڑیں ڈاک صاحب ان کو تو فٹے مو کریں لیکن وہ جو آپ تو ما شاءاللہ حافظ قرآن ہے نا آپ کے تو ما شاءاللہ اللہ سبحانہ ہماری تو مولا کی دور اتنی ہوتی ہے تو رمضان اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لئے ایک قسم کا ریوارڈ پوائنٹ شروع کیا تھا بندی ہو مجھ تی میری کتاب آتھ لادے کٹھو سواب دے چکر چھے ایکسٹرا سواب دے چکر چھے پڑھو ایک لفظ نیکی امیلن تین دی بجائے تی تی مسلمان جڑے نے ہاتھ تے لان کے اور دوسرا الحمدلللہ پہلے لوگ قرآن کو صرف ناظرہ پڑھتے تھے ابھی ماشاءاللہ انہیں اچھے ترجمے کر دی ہیں اتنی زبردست طریقے سے بات واضح کر کہ قرآن کی آیت کے نیچے لکھ نہیں آرہی ہوتی تھی ابھی ماشاءاللہ ترجمے میں ہماری زمان جو آج کل کی ہماری لینگویج بولنے والی جس طرح ہمارے سیکھئے ہیں اس طرح کہ انہوں نے ترجمے کی ہیں ہمارے لیے بات بھی سمجھ آرہی ہوتی ہے قرآن کا ہم کوئی فہم بھی لے رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ بھی ہو رہے ہیں بات ٹھیک ہے قرآن سمجھ میں ویسے بھی آجات ہے تو قرآن خود بخود سمجھ میں آتا یہ اس کا ایک اجاز ہے قرآن کا تو آپ جو میری بات بات میرا عرض کرنے کا آپ سے مقصد تھا وہ اس کا لبہ لباب یہ تھا اور مفتیز میرے جیسے کئی مسلمان ہوگئے جنہوں نے سواب کے لالچ میں کسی نے فہم کے حصول کے لیے کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کو قرآن کو کھولا تو ہے کو پڑھا تو ہے ترجمہ کے ساتھ ان کو کو سمجھ تو آیا کو فائدہ تو لیا یہی جماعت کا دیان نے ان بدوختوں نے بھی یہی کلام پڑا ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں پڑا ہوگا لیکن بتائے ہوئے فہم کیونکہ غلط ہے غلط لوگوں کے پیچھے مرزا طائر کا ترجمہ یا مرزی کی غلط تشریحات پڑی فیض سے کس طرح محروم ہوگے بچارے اور اس چیز کے اوپر مجھے سورہ کاف کی وہ آیت یاد آتی ہے آخری آیت نمبر سو ہے کہ وزن نہیں دیا جائے گا کیوں کیونکہ ان کا ایمان تھا وہ نہیں تھا صحابہ اکرام کا اور اہل بیعت کا تھا انہوں نے اپنی ایمان کسی اور ہی طرح کے لوگوں کے بنائی ہوگا بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ آپ ان کی آخری چند آیات جو ہیں اب ان میں یہی بات لکھی ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جو اسلام ہے اور کسی کو ہدایت دینا یہ خدا تعالی کا انعام ہے اور یہ انعام ہر ایک کو نہیں ملتا اور جو لوگ بدبخت ہیں اور شاتم جو ہیں دیکھیں میں تو یہ دعا کرتا ہوں یہ شاتم کو اللہ تعالی کبھی اسلام کی توفیق نہ دے اور اللہ نہیں دیتا ان کو یہ توفیق بھی ان کے لئے تو یہ قرآن کے شروع میں لکھ دیا تو بات یہ ہے کہ ان کے لئے کچھ نہیں ہے نہ اس دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہے تو اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ جناب میں بڑا کام کر رہا ہوں بھئی کرتے رو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہی کچھ رکھا ہے اور تمہیں بدلہ بھی اسی کا ملے گا تو سورہ کہ تو لوگ اس لئے پڑھتے ہیں کہ دجال کی پہچان ہو جائے کیوں فیس بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں تو میں تو الحمدلللہ اسی لئے پڑھتا ہوں فتنے دجال سے پچھوں اور مجھے دجال کی چیزوں کا پتہ ہو اور الحمدلللہ اس سورہ کاف کی مستقل جمعہ کی تلاوت میں کبھی تو پوری ملنے کا ہو تو پوری پڑھتا نہیں تو کم از کم پہلی دس اور آخری دس تو مجھے حفظی ہوگئی نہیں پوری آپ حفظ کر بلکل یہی آیت یہ مجھے یہ قادیانیوں نے کہہ رہا تھا انہوں نے بھی اپنی طرف سے دونے نے بھی قرآن پڑھا لیکن اس کے فیض سے کیوں محروم ہو گئے کیونکہ فہم وہ نہیں لیا جو نبی کریم صلی اللہ کا صحابہ اکرام کا اور اہل بیعت کا تھا بلکہ فہم لے حروم ہوتا اور ہر کام کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے تو اسلام جو ہے اسلام ایک زندہ مذہب ہے یہ کوئی مذہب توڑی ہے کسی کا اور اسلام تو اس رب العالمین کا مذہب ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے اور انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں اس کے سامنے تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لئے تو میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ اسی طرح اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو جو آپ نے آئیت تھی اس کے آگے تو لکھا وَكُلْ لَوْقَانَ بَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَاتِ رَبِّ لِنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ قَالِمَاتُ رَبِّ وَلَا جَئْنَا بِمِسْلِ مَادَدًا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لائے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ تو